بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سرات مستقیم سعودی نیوز چینل آج گیارہ جنوری دوہزار تیئی سے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سورہ تقویر میں ارشاد باری تعالی ہے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ جاہے اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے سوشل میڈیا دیگر چینلز کے ذریعے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے مستقل طور پر سعودی عرب سے جاتے وقت خروج نہائے یعنی فائنل ایکزٹ ویزا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے ساتھ ہی پولیس کا کلیرنس سیٹیفکیٹ لے لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا خروج نہائے پر جانے والوں کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ جب جاہیں کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں جبکہ ڈیپورٹ ہونے والوں کو تا حیات سعودی عرب میں آنے کی پبندی لگنے کے بارے میں جوازات نے دوبارہ سے بیان جاری کر دیا ہے وہ غیر ملکی افراد جو کہ سفارت خانے کے ذریعے بھی فنگر پرنٹ دے کر سعودی عرب سے گئے تھے ان پر بھی پبندی لگ جاتی ہے بہت سارے غیر ملکی افراد سفارت خانے کے ذریعے جانے کے بنیاد پر واپس آنے کے بارے میں سوالات کرتے ہیں وقت کی قلت کی بنیاد پر آپ تمام بھائیوں کے سوالات کے جواب الگ الگ دینا ناممکن ہے سی بنیاد پر ان خبروں میں جوازات سے متعلقہ یا وزارت افرادی قوت سے متعلقہ جو اہم ترین اطلاعات آتی ہیں وہ شیر کر دی جاتی ہیں تاکہ تمام لوگوں تک بروقت اہم ترین معلومات پہنچ سکیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ افراد جو ترہیل کے ذریعے سعودی عرب سے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے تمام ویزوں پر سعودی عرب آنے کے لحاظ سے ان پر پبندی لگ جاتی ہے سعودی عرب سے سفارت خانے کے ذریعے جو افراد جاتے ہیں یاد رکھیں آپ کو بڑی سزائوں سے صرف بچت ہوتی ہے ورنہ سعودی عرب میں دوسرے ویزوں پر آنے کے لحاظ سے وہی پبندی برقرار ہوتی ہے جو کہ جیل سے جانے والے غیر ملکی افراد کے خلاف کاروائی ہوتی ہے لہٰذا اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ سعودی عرب سے اگر سفارت خانے کے ذریعے جائیں گے تو اس کے بعد آسانی سے جب چاہا ویزا لے کر آ جائیں اب قوانین بہت بدل چکے ہیں کوشش کریں کہ سعودی عرب میں اکامہ کبھی بھی اور کسی صورت میں ختم نہ ہو اگر کفیل آپ کا اکامہ نہیں بناتا تو آپ ادھر ادھر کام نہ کرتے پھریں بلکہ اپنے اکامے کو بنانے پر توجہ دیں کسی بھی دوسرے کفیل کے پاس پہلے کفیل سے بغیر پوچھے آپ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں کیونکہ نئے قوانین کے مطابق اگر آپ کا اکامہ ختم ہو جائے تو پہلے کفیل سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں دوسری جگہ نقل کفالہ کروا کر قانونی طور پر سعودی عرب میں رہ کر کام کیا جائے ہزاروں غیر ملکی افراد یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اگر کفیل اکامہ نہیں بناتا اور ان کا کام چلتا رہتا ہے تو سالوں ایسے گزار دیتے ہیں پھر جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں لہٰذا اپنی غلطی کو بھی مانیں اور ہر صورت میں اکامہ کو اپ ڈیٹ کریں اگر کفیل آپ کا اکامہ نہیں بناتا تو دوسری جگہ پر نقل کفالہ کروا کر اکامہ لازمی بنوائیں تاکہ سعودی عرب میں سخت پبندیوں سے بچ سکیں سعودی ولی اہت شہزادہ محمد بن سلمان عرب دنیا کے باعثر ترین لیڈر قرار دیے گئے ہیں تازہ ترین اطلاع جو آئی ہیں اس کے مطابق ستر لاکھ افراد نے شہزادہ محمد بن سلمان کو ووٹ دیا ہے مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے سروے کرائے گے پندرہ دسمبر دوہزار بائیس سے نو جنوری دوہزار تیس تک عام سروے کیا ہے جس میں گیارہ ملین افراد نے شرکت کی شرکہ میں سے باسٹھ شرعہ تین فیصد افراد نے شہزادہ محمد بن سلمان کو باعثر ترین لیڈر قرار دیا ہے سروے کے مطابق امارات کے صدر شیخ محمد زائد دوسرے نمبر پر باعثر ترین لیڈر قرار پائے ہیں انہیں انتیس لاکھ افراد نے ووٹ دیا جبکہ مصر کے صدر تیسے نمبر پر آئے ہیں واضح رہے اسی ادارے نے پچھلے سال بھی سروے کیا تھا جس میں شہزادہ محمد بن سلمان کو اول قرار دیا تھا شہزادہ محمد بن سلمان اپنی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر عرب دنیا اور دیگر ممالک میں کافی زیادہ اثر اور سوکھ رکھتے ہیں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تازہ ترین کاروائی کرتے ہوئے منشیات کے کاروبار میں ملوث کئی افراد کو گرفتار کیا ہے سعودی محکمہ انصداد منشیات نے الجوف اور حدود شمالیہ ریجنس میں تین مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے بڑی مقدار میں نشاور گولیاں برامت کر لی ہیں سعودی انصداد منشیات کے محکمہ کا کہنا ہے کہ تین غیر ملکی ٹرک کے فیول ٹینک میں نشاور گولیاں چھپائے ہوئے تھے دو لاکھ انتیس ہزار نشاور گولیاں برامت ہوئی ہیں محکمہ کا کہنا ہے کہ تینوں کو قانونی کاروائی کے بعد سعودی پبلک پروسکوشن کی تحویل میں دیا گیا زید اطلاعات کے مطابق مختلف افراد کے پاس سے ایک سو بیس کلو گرام سے زائد نشاور اشیاء برامت ہوئی ہیں متعلقہ اداروں کو سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کر کے ابتدائی قانونی کاروائی کے بعد متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا ہے یاد رکھیں سعودی عرب میں منشاعت کی سزا سزا موت بھی ہو سکتی ہے بنگلہ دیش اور سعودی عرب نے گزشتہ روز پیر کو حج کوٹے سے متعلقہ ایک اہم معایدے پر دستخط کر دیئے ہیں ویورز میں نے آپ تمام حضرات سے کل ہی ایک خبر شیئر کی تھی کہ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ کوٹہ سسٹم کو کرونا سے پہلے والے حالات کے لحاظ سے نافذ کیا جائے گا اسی بنیاد پر بنگلہ دیش کے لحاظ سے حج کوٹے کو ڈبل کر دیا گیا ہے آدھ رہے حج چودہ سو چوالیس کے تحت بنگلہ دیش سے ایک لاکھ ستائیس ہزار سے زائد آزمین کو حج کی ادائیگی کی اجازت دی گئی ہے یہ تعداد گزشتہ سال سے ڈبل ہے جدہ میں سعودی وزیر حج عمرہ توفیق ربیہ کے ساتھ بنگلہ دیش کے وزیر مذہبی امور کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ بقیدہ معاہدہ بھی سائن ہو گیا ہے بہت زیادہ امید ہے کہ آج یا کل میں پاکستان کے لحاظ سے انڈیا کے لحاظ سے سری لنکا اور دیگر ممالک کے لحاظ سے بھی اچھی خبر آئے گی جس کے بارے میں جیسی کوئی فائنلی اطلاع آتی ہے آپ تمام حضرات سے بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ شیئر کی جائے گی سعودی وزیر سنت و تجارت بندر الخریف نے کہا کہ دوہزار بائیس کے دوران کانکنی کے شعبے میں بتیس عرب ڈالر کی ریکارڈ غیر ملکی سرمایہ کاری آئی ہے مادنیات کے حوالے سے بینٹ قوامی کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں خاص طور پر کانکنی کے شعبے میں بہت زیادہ دوسرے ممالک کی مختلف کمپنیاں انٹریسٹڈ ہیں دنیا بھر سے بیس سرمایہ کاروں کو سعودی عرب لانے میں کامیابی ہوئی اور ریکارڈ سرمایہ کاری کا حدف حاصل کیا ہے مادنیات کا علاقہ افریقہ سے وستی اور مغربی ایشیا تک کانکنی کے علاقے میں تنین لیول پر مائنس یعنی کانیں موجود ہیں سونا تامبہ اور کوئلہ اور دیگر زخائر سعودی عرب کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی وسیع پیمانے پر موجود ہیں اسی بنیاد پر سعودی عرب رقبے کے لیانے سے ایک بہت بڑا ملک ہے اس لیے سعودی عرب میں وسائل بھی بہت زیادہ ہیں